الہمدللہ ہی نمدون صلی اللہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توام خاتین حضرات کو خشام دید ہے الگ بی ٹی کا قانون پاس ہوا تھا پاکستان کے اندر بھی ہو رہا تھا تو اللہ کے فضل سے اس پر قابو پالی آگیا یہ سنی ہو سکتا لیکن دیگر ممالک کے اندر جو ہے نا یہ سسٹم چلنا ہے الگ بی ٹی کا تو بھائی یہ بہت بڑا لانت کام ہے لانتی کام ہے اس بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قوم اللوت کا واقعہ بھی سامنے ہے کہ ایسے اس چیز کو اللہ پاک نے انتہائی سخت ناپسند کیا اور ایسی قوم کو اللہ پاک نے بے گو لڑ دیا اس کو ختم کر دیا اس تو نابود کر دیا اللہ پاک اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے تو معاشرے کے اندر جو اس قسم کا جو معاملہ چل رہا ہے ہمجنس پرستی جس میں لڑکے لڑکے سے سادی کر رہے ہیں لڑکی لڑکیوں سے سادی کر رہی ہیں لڑکوں سے دلچسپی لڑکی کے لڑکی سے دلچسپی تو بھائی یہ سب کچھ جو ہو رہا معاشرے کے اندر یہ اس چکر میں جو بھی لوگ پڑے جاتے ہیں اصل وجوہات یہ یہ کہ اس کی کم امری میں شادی نہیں ہوتی بالی ہونے کے بعد اگر کم امری میں جل سے جل سادی ہو جائے یہ رشتہ تیہ کر دیا جائے بھائی تین چار سال پانچ سال کے بعد سادی کر دیا جائے لیکن رشتہ کر کے ذہن بنا دیا جائے نا لڑکا اور لڑکی کا تو انشاءاللہ وہ غلط چکر میں نہیں پڑے گے ایک لڑکے کے لڑکی سے اگر رشتہ تیہ ہو گیا تو اس کا حسیٰ کہ ذہن بن جائے گا کہ میرا اس لڑکی سے سسٹم بن گیا تو کبھی ہمجنس پرستی کی طرف نہیں جا سکتا یہ اصل مسئلہ کا حل یہ ہے اس سسٹم کو رائج کرنا چاہیے آج پورے دنیا کے اندر اس قسم کا جو سسٹم رائج ہو رہا ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بڑے بڑے ترقیہ آفتہ ممالک یہ کام کروا کے اس قانون کو رائج کر کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں حمجنس پرستی ہوگا تو لازمی سی بات ہے پھر اولاد نہیں ہوگا اولاد نہیں ہوگا تو سارے جو اس طریقے سے اپنا زندگی گزاریں گے آگے چل کے بڑے ہو کے مر جائیں گے اولاد تو ہوگا نی زندگی میں تو کیا ہوگا ان کا ملک ہی ختم ہو جائے گا اس طریقے سے تو یہ سسٹم سے بھائی یہ بلکل ہی عقل میں آنے والا بات ہی نہیں ہے ایسا ممکن ہی نہیں ایک بندہ دو اور دو چار کی طرح یہ بات بلکل صاحب ہے انسان کے کھوپڑی میں یہ بات بلکل آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے کہ بھائی اس سے تو بلکل ہی معاشر تباہ ہونے والی بات ہے معاشر کے اندر اس چیز کے بارے میں ان لوگ سوچ بھی کیسے لیتے ہیں تو بہت انتہائی حیرت کی بات ہے انتہائی حیرتناک بات ہے کہ ایسا آخر دماغ پاکے پاگل والی بات ہے کہ انسان پاگل ہو گیا ہے کیا ایک لڑکا کے لڑکی سے شادی ہوگا تو پھر اولاد ہوگا لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا اولاد کہاں گا لڑکی لڑکی سے شادی کرے گا اولاد کہاں گا اتنا بات کھوپڑی میں آرہا ہے انسان کے اکل میں نہیں آرہا ہے بہت مادر کے ساتھ میں کھوپڑی بول لیا میں مفتی ساری کسی صاحب کا بیان سنتا ہوں تو اس ویسے وہ بھی ایک ساتھ کھوپڑی بول رہا ہوتے ہیں میں انسان کے دماغ میں نہیں آتا ہے یہ الفاظ تو انسان کو سوچنا چاہیے اپنا اکل استعمال کرنا چاہیے تو اس کا طریقے کار یہ ہے کہ کم امری میں شادی کر آیا جائے اور جب ان کا شادی کرنے بھی ہو رہا ہے نا کچھ ٹائم چاہیے دو سال تین سال ٹائم لے رشتہ طے کر دیں تاکہ لڑکا اور لڑکی کا ذہن ایک دوسرے سے مل جائے کہ میرا اس سے سادھی ہوگا تو اس سے بھی ہمجنس پرستی کی طرف لوگ نہیں جائیں گے اور پہلک معاشرے کے اندر آج کے لئے یہ چیز سسٹم چل پڑا ہے اور یہ ہمجنس پرستی یہ اصل میں یہ ایک بیماری ہے اس کو آپ سمجھنے کی طرح کوشش کریں کہ یہ چیز بیماری کہلاتی ہے اس چکر میں اگر کوئی پڑ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیماری تو اس کا ہے علاج میں اپنے ایک دوست کا علاج کروانے کیلئے گیا تو وہ ہمجنس پرستی والا علاج نہیں تھا وہ نشہ میں پڑا ہوا تھا وہ نشہ کرتا تھا تو میں اس کو اپنے ساتھ لگے گیا کہ یار میں تیرا علاج کروا دوں گا میں مائرے منصیات نفسیات جن سے علاج لکھا ہوا تھا میں وہاں لگے گیا تو اس کا علاج بغر کرانے کیلئے اس کو اسپطال میں داخل کروایا اس کا علاج کروایا ماشاءاللہ وہ بہتر ہی آئی تھا لیکن تو ادھر آنے کے بعد وہاں پہ اصل میں ان کا جو سیڈنگ ہوتا ہے میں نے انٹروی لیا تھا دکٹر کا دو دکٹر کہنا ہوتا ہے جو منصیات والے ہوتا ہوں ان کے مچھے میں نے ایڈمیٹ کرتا ہوں یہی رکھتا ہوں اس کے بعد اس کو حق طریقے ترین کرنے کے بعد اس کا نشہ چھوڑانے کے بعد اس کو چھوڑتا ہوں اگر پہلے آئے گا صرف دوائی پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو یہ نشہ نہیں چھوڑتا ہے جلدی پھر دوبارہ پڑھ جاتا تو لڑکا بیرال آیا دوبارہ نشہ بچے کے چکر نے پڑھا تو بیرال میں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن کہنے کا مطلب ہے جب میں اس سال میں گیا تو میں نے ڈاکٹر کا انٹرویو لیا میں نے ماہر نفسیات سے ملا ڈاکٹر سے منشاہ سے ماہر نفسیات سے ان کا جب میں نے انٹرویو لیا تو انہوں نے بتایا کوئی بھی سخص کسی کے والنین کسی کے بچے اگر اس معاملات میں پڑے ہوئے والنین اپنے بچوں کے چیز سے بچانا چاہتے ہیں تو اس بات میں کتے ہی تردد نہ کریں اس کو ماہر نفسیات کے اسپدال پر لے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے نا اس بیماری سے بچ جائے گا بہرال گناہ کا معاملات ہوتا ہے تو گناہ کسی سے ہو جائے تو اللہ کو حکم یہی ہے کہ بھائی اس کو پردے میں رکھنا چاہیے کسی کے گناہ کو ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے گناہ کو اس سے چھڑوانا چاہیے تو جتنے بھی لوگ گناہ میں پڑے رہتے ہیں وہ علماء اکرام بزرگان دین سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ ان کو اپنا حالات بتائیں گے تو وہ وظیفہ وقرہ طریقہ وقرہ بتاتے ہیں تو وہاں سے بھی بے انتیا فاقہ ہوتا ہے تو بزرگان دین سے بھی رابطہ کرنا ہے اور ڈاکٹر حضرات سے بھی لازمی جانا ہے تو میں نے جب ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے اپنا طریقہ علاج بتایا میں آپ کو وہ طریقہ علاج بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑا بہترین طریقہ علاج بتایا اور بہت کانفیڈینٹلی ڈاکٹر تھا اس نے جو کچھ بتایا میں ان کو واقعی ڈاکٹر کو سلام کرتا ہوں کہ زبردست طریقے سے اس نے علاج کیا اس نے بتایا کہ جب میرے پاس کوئی پیسنٹ آتا ہے جن سے ہم پرستی میں محتلال ہوتا ہے تو اس کا جو طریقے کی علاج ہوتا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ان کے والدین آتے ہیں اپنے بچوں کو لے گے تو میں والدین کو اور بچوں کو اپنے ساتھ بڑھاتا ہوں بڑھانے کے بعد والدین کے سامنے بچے کا میں انٹرویو لیتا ہوں بچہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوتا ہے والدین کی موجودگی میں تو وہ کھل کے بیان نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بیان لینا پڑتا ہے تاکہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ کر لے تو وہ چھپا کے ڈھکا کے جو بات کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو جو ہے نا اپنے نفسیاتی طریقے کار علاج کے طریقے کار سسٹم سوالات نہیں کر رہا ہوتا ہوں ان کے والدین کے سامنے میں اس سے بات سن رہا ہوتا ہوں سکونس اس کے ساتھ اس کے تھوڑے دیر کیلئے میں ان کے والدین کو باہر بیٹھاتا ہوں کہ آپ تھوڑا دیر دو تین منٹ باہر بیٹھیں بچوں سے کچھ مجھے پرسنل اکیلے میں سوالات کرنا ہے تو والدین باہر چلے آتے ہیں گیٹ لوک ہو جاتا ہے بچے اندر سامنے جب بیٹھ جاتے ہیں پھر میں بچے کو دوستانہ انداز میں اس سے پوچھتا ہوں پھر نفسیاتی جو طریقے کار ہے کہ بچے کے دماغ کو کس طریقے سے اس کو کون سا سوال کروں کہ اس کے اندر کا سج باہر آنے لگے پھر میں اس سے سوالات کرتا ہوں اور میں اپنے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر رکھتا ہوں بچے سے جو جو سوالات میں کر رہا ہوتا ہوں بچے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور پھر آستے آستے گیر گار کے میں اس سے تقریباً بات سچ اگلوانے لگتا ہوں اور اس کو بتانے بھی لگتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کس طریقے سے باہر نکلیں گے اس کا راستہ کیا ہے آپ محاصرے میں سروائیف کس طرح کریں گے ترقی کس طرح کریں گے اس وجہ سے آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کا ذہن اس طریقے سے ماہف ہوا ہوا ہے آپ دیگر کام میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے آپ پریشان رہتے ہیں محاصرے میں سروائیف نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ محاصرے میں ترقی کریں گے ایک بہتری انفرد بنیں گے میں اس کے دماغ میں ساری باتیں اسٹال کرتا ہوں اس کو ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ بھی کر لیتا ہوں بچے کی ساری باتیں پھر میں بچے کو بولتا ہوں آپ باہر بیٹھئے والدین کو اندر بھیج دیئے تاکہ میں دوائی ریکارڈمنٹ کروں گا والدین کو کر دوں گا تو پھر والدین جب اندر آتے ہیں تو پھر میں والدین کو ٹیپ ریکارڈ سناتا ہوں ان کو بتاتا ہوں بھائی کہ آپ نے پردے میں رکھنا ہے اپنے بچے میں کسی قسم کا وہ نہیں کرنا ہے اور جو میں میڈیسن تجویز کروں گا یہ بچے کو لازمی آپ کو کھلانا ہے کیونکہ بچے جو کچھ دن کھائے گا تو یہ اصل میں ہوتا ہے دماغ میں جو کیمیکل لوچا وہ ہوتا ہے ٹھیک تو ٹھیک ہوتا جب دماغ میں کھل بلی مستا ہے تو پھر بچے وہ دوائی کھانے نہیں مانگتے لیکن آپ کو لازمی کھلانا ہے کم سے کم اگر ایک مہنے بھی بچے کو دوائی کھلا دیا تو اس کا دماغ ہو جائے گا سٹ میں آپ کو دوائی جو ریکارمنٹ کروں گا تو دوائی کا طریقہ کاری ہے کہ ایک مہنے تک اس کے دماغ میں جو بیلنس آٹ وہ ہو میں اس کو بیلنس پر لے کے آؤں گا ایک مہنے آپ کو یہ دوائی کھلانا ایک مہنے کے بعد میں دوائی کو چینج کروں گا وہ دوائی دوں گا ذہنی صلاحیت کو بڑھانے والا تو جیسی وہ صلاحیت ذہنی صلاحیت کو بڑھانے والا کیا اصل وہ بچہ کھائے گا آپ کا تو اس کا دماغ اچھانا کھل لے گا کہ میں کس طریقے پر جا رہا ہوں میں اپنی زندگی کو کیسے غلط رخ پر ڈال لیا تھا میرے کو تو زندگی ایسے گزارنا چاہیئے تھا وہ اچانک سے اس کا دماغ کھل لے گا وہ برائی سے پیچھے اٹھے گا اور یہی وہ موقع ہے کہ آپ کو فوراں اس کا شادی بھی کرا دینا تو سب سے بڑا جو حل ہوتا ہے اس کا شادی ہوتا ہے اس بچے کا بھی شادی کرا دیا جاتا ہے اور بچہ انشاءاللہ ماتنے میں بے انتیا سربائی بھی کرتا ہے ترقی بھی کرتا ہے کاروار بھی کرتا ہے بہت اروج پہ بھی جاتا ہے تو ڈاکٹر کا یہ جو طریقے علاج تھا یہ بہت بہترین علاج تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ میں دوائی اس ٹرم ریکنمنٹ نہیں کرتا ہوں میں بندے کو جو ہے نا یعنی ماں والدین کو دوائی لے کے اس ٹرم میں ان کو کل بلاتا ہوں کہ کل آپ آئیے اور دوائی لے کے چلے گی پرچی میں صرف آپ کو کل دے دوں گا کل آپ کی کوئی فیس نہیں لگے گی سیوانہ کل پرچی لینے کے لیے آپ کو اور وہ ٹیپ ریکارڈ کو جو ہے میں رات میں جا کے اس کو سنتا ہوں سن کے اس میں اس کے بچے کے الفاظ سے میں پکڑتا ہوں کہ کس کس نہج پہ اس کا دماغ ہے اور کس کس نتائج پہ جو ہے نا یہ جا رہا ہے کس کس ڈنگ سے اس کا علاج بنتا ہے کون کون میڈیسن جو ہے نا اس کا سسٹم بنتا ہے تو پورا بیان سن کے میں اس سے اس کا جو ہے نا میڈیسن اخص کرنے تھا ایسی کیفیت میں یہ میڈیسن اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ڈاکٹر بھی ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے جتنے بھی نفسیات کے ڈاکٹر اگر وہ بھی یہ بیان سنیں تو ان کو بھی یہ طریقے کار اختیار کرنا چاہیے یہ بڑا بہترین طریقہ ہے تاکہ مریض کو وہ ہر طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھ لیں سمجھنا ضروری ریکارڈنگ اگر کر لیتے ہیں وہ اور اس پر ریسرچ کر لیتے ہیں تھوڑا تو علاج کرنے بھی بے انتہا آسانی ہوتی ہے دوائی تجویت کرنے بھی بے انتہا آسانی ہوتی ہے اور بہترین دوائی جو نا وہ تجویت کر دیتے ہیں اور اس سے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دیگر والدین سے بھی میری یہ گزاری سے جتنے بھی والدین ادرات ہیں سب سے یہ گزاری سے کہ اگر ان کے بچے کسی قسم کی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کے برائیوں میں بہرحال آپ نے پردہ رہنا ہے اور ان کے برائیوں کو علاج کرانا ہے بچے کو کسی قسم کو کوئی تشدد نہیں کرنا ہے بچے کو کسی بھی طریقے سے ماہر نفسیات کے پاس لیا کہ اس کا علاج بھی کرانا ہے اور ان کو بزرگانے دین کے محفل میں بھی لازمی لے کے جانا ہے جتنے بڑے بڑی بزرگانے دین ہیں ان کے محفل میں جانا چاہیے والدین کو بھی جانا چاہیے جتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام اور بزرگانے دین ہیں ان کا بیان سننا چاہیے اور ان کے بیانات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دینی تربیت دینی چاہیے نماز سے بچوں کو اقدم لازمی جوڑ کے رکھیں جیسی بچے دس سال کے ہو جائیں اس پر نماز کے لیے سختی کرنا شروع کر دیں اگر جو بچے نماز سے جڑے رہتے ہیں تو وہی اس قسم کی ہمجنس پرستی میں مبتلا بھی نہیں ہوتے ہیں وہ بچے رہتے ہیں اور پورے دنیا کے لیے بھی میرا یہ ایک سوال ہی ہے سمجھ لیجیے کہ وہ آخر کیا ہو گیا کہ اس نہج کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمجنس پرستی کو جو فروغ دے رہے ہیں تو اس کو اس کلچر کو بلکل معاصلے سے ختم کریں پورے دنیا کے اندر یہ قانون من جانا چاہیے یہ پورے دنیا کے انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں ان کا تعلیمات اور ان کا جو پیغامات ہیں وہ چار صادق ہے کم سے کم ان کے ایک پیغامات پر عمل کر لیں آج بھی پورے دنیا کے اندر جو ہے نا دیگر ممالک میں نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو جو نے اپنا قانون منع کے رائچ کیا گیا جاپان کا سٹیڈی کر کے آئے مفتی تاریخ مخصوص صاحب تو انہوں نے بتایا کہ جاپان میں جتنا عمل ہے نا ان کا اچھا عمل وہ سارا عمل نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنا اچھا عمل لیا اس اچھے عمل کی وجہ سے آج وہ نمبر ون پر ہیں جاپان لیکن ان کا کچھ غلطی ہے جن کے وجہ سے جو عمل انہوں اچھا عمل نہیں لیا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ اپنا عمل جو اپنا کیا تو اس میں برائی میں پڑ گیا تو کم سے کم پورے دنیا کو چاہیے پورے دنیا کی انسانوں کو چاہیے کہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلچر کو اپنے معاشرے میں فروغ کریں وہ شادی کے کلچر کو کریں شادی کریں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ چار شادی کریں جس معاشرے کے اندر پورے دنیا کے اندر دنیا کا علمی ہے یہی ہے کہ تقریباً جو ہے نا آستے آستے دنیا بولا کہ دنیا میں جو ہے نا اسپیس جو ہے نا کم ہے اور عبادی بڑھلا تو ایسا نہیں دنیا میں اسپیس زیادہ ہے عبادی گھٹتی جا رہی ہے جو لوگ جو بعد موالی کئی حال ہو گیا کہ جہاں پہ بیس تیس کروڑ کی عبادی تھی آستے آستے ماں پہ گھٹ کے جو ہے نا وہ کم ہو گئی عبادی بچے پیدا ہو رہے نہیں ہے شادی ہو رہی نہیں ہے اور وہ بڑے ہو ج آ رہے ہیں کتہ پال لے رہے ہیں کتے کے ساتھ اپنا زندگی لے کے گھوم رہے ہیں اکسل بیرون ملک کا تو یہ حال ہے تقریباً کہ لوگ جو اپنا کتہ پال کے کتے کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں اولاد ہوتا نہیں ہے بڑے ہو جاتے ہیں شادی نہیں کرتے ہیں گرل فرینڈ بوئی فرینڈ کے چکر میں گدے گھوڑے والی زندگی کے چکر میں اپنے زندگی کا بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں تو ان کو شاہی ہے اپنے زندگی کو سیٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ا فالو کریں اور چار سادی کے کلچر کو پورے دنیا میں رائج ہونا چاہیے یہ قانون منا لے پورا دنیا اس قانون منا کے اس قانون پر حمل کریں انشاءاللہ پورے دنیا کو اس سے فائدہ ہوگا اور دیگر معواب کو بھی میں نے جو بتایا ہمجینس پرستی کے حوالے سے تو دیگر معواب کو چاہیے کہ لازمی اس چیز کو کریں اپنے بچوں کی کم امری میں شادی کریں لیکن اگر بچے کو آپ دیکھیں کہ بچہ گناہ میں یا غلط کاری میں پڑھ لائے تو معواب کو تو بہرات پتہ لگ جات ہے کیونکہ والدین کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ بچے جب والی ہوتے ہیں سب سے پہلے والدین کو پتہ لگتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس کا صدباب لازمی کریں گناہ میں پڑھنے نہیں دیں بھائی اللہ ماف کرنے والا ہے جو اس گناہ میں پڑھ جاتے ہوں اللہ سے معافی مانگی گرگر آگے سچے دن سے توبہ کرے تو اللہ پاک ماف کر دیتا ہے اللہ پاک کا تو کہنا آپ صرف میری طرف قدم بڑھا ہو میں دوڑ کر آنگا تو اللہ پاک کا تو رحمت بہت بڑھا ہے ب لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اللہ پاک کا رحمت ہے تو اللہ پاک گناہ پہ جو ہے اگر کوئی گناہ سے توبہ نہیں کرتا گناہ پڑھا رہتا گناہ پہ آڑ جاتا ہے تو اس پہ اللہ پاک کا بڑا خطرناک عذاب بھی ہے بھائی تو اس عذاب سے بچنا ہے ہمارا مالک اللہ تعالی ہے ہم کو اپنے عمال کا جواب دینا ہے ہر سخص کو جو بالک ہو گیا اس کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ تم کو جواب دینا ہے سب سے پہلے جو تمہارا مالک ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا یہ بات بچوں کی دماغ میں آپ سٹال کریں لازمی کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہے نا بچے کے دل میں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہونا چاہیے لازمی اور اللہ کی رحمت بھی بتائیں اور اللہ کا ڈر بھی بتائیں کہ اس میں بہت بڑا عذاب بھی ملتا ہے تو توبہ کرنا چاہیے بزرگان الدین سے رابطہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے علاج بھی کرانا چاہیے بچے آج کل لوگ سوٹے کہ نفسیات سے علاج کروا گئے بچہ نفسیاتی کلائے گا تو ایسا نہیں ہے کوئی نفسیاتی نہیں کلاتا جس طریقے سے جسمانی بیماری ہوتی اس طریقے سے دماغی بیماری بھی ہوتی تو یہ جو ہمجنس پرستی رہی دماغی بیماری ہوتی تو منشات کے نفسیات کے ڈاکٹر سے آپ علاج کروا لیں گے تو انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا تو انشاءاللہ بچہ بلکل سرڈ ہو جائے گا تو اس میں جو حضرت بھی پریشان ہے وہ مہاری نفسیات سے لازمی رابطہ کریں اور میرا یہ بیان اگر سن رہے ہیں تو اس بیان میں ڈاکٹر کو بتائیں کہ آپ بچے کو اکیلے میں بیان لے کے اس کے ریکارڈنگ کو سن کے اس کا صحیح طریقے سے علاج کریں ڈاکٹر کو بھی سمجھائیں بعد ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں بار ڈاکٹر تھوڑا سا سنا دوائی لکھا دے دیا ایسا فائدہ بہت کم فائدہ ہوتا جو ڈاکٹر صحیح طریقے سے پریشنٹ کو سن لیتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر بھی اس کا صحیح دوائی تصریف بھی کر لیتے ہیں تو جتنے بھی والدین ہیں اور ڈاکٹر آزاد ہیں اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں جو بھی یہ بیان سن رہے ہیں ان کو چاہیے میرے اس باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ 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 اللہ کی ذات سے پورا امید ہے کہ آپ لوگ سب لوگوں کو فائدہ ہوگا بے انتیاء فائدہ ہوگا اور اس سے بے انتیاء آجر ملے گا اور ہم سب کو توبہ کرتے نہ چاہیے اللہ کی حضور میں تو میں نے جو کچھ بھی میں نے بولا ہے اس پہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنی کی آپ لوگوں کو بھی عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے